اب مجھ سے ابھی حال ہی میں کسی بندے نے پوچھا کہ یار وہ لمپی کا کیا سین ہے مضامل بھائی صلی اللہ ابھی تک ڈرے ہیں لمپی کی ویکسینیشن کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا پاودر عید کے بعد ایک بڑی اچھے طریقے سے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ زرار کٹل فارم بھائی کہاں غائب ہیں دونوں کے دونوں نا کٹل مارکٹ کراچی پر کوئی خیر خوار ہے اور رائے زرار کے اوبر کوئی خیر خوار ہے نہیں نہیں بس اصل میں رمضان آجاتے ہیں تو پھر آپ کو بتائے کہ مسروفیاد اور دن کا روٹین اور ساری چیزیں ڈسٹراب ہو جاتی ہیں بالکل اور رمضان سے پہلے پہلے میرے خیال سے ہمارا فٹوگرافی شوٹ جو بھی چل رہا ہے دیکھا سب نے ٹیزر فکچرز آرہی ہیں ساری تو اس میں لگے ہوئے تھے تھوڑا بہت باقی بس اپنا آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ کے لئے چل رہے ہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہے کیونکہ ایک تو لیو کا ویلوک بھی ابھی تک میں نے پبلش نہیں کیا ایسا ہی ہے کیریوسٹی ہے وہ پھر اسی میں ہی سارے جوابات آئیں گے وہ کلک ٹاپک ہے کہ وہ کیوں سیل کیا کب سیل کیا کیسے سیل کیا صرف ٹیزر ڈالاوے چین ایسا ہی ہے وہ اس کی ڈیٹیل ابھی تک نہیں بتائی ریکارڈنگ تھوڑی سی آخر میں رہ گئی تھی آوڈیو کی اس کو فکس کر کے وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ لوگ مس کر رہے تھے کہ یار ابھی تک مزامل بھائی آپ نے سیزن سارٹ نہیں کیا زرار کا پورا سال کام ہوتا ہے اور لیو کے جانے کے بعد سے سناٹا ہے تو یہ ایسا کیوں ہے بھائی میں نے بھائی ان سارے سوالات کے اور بہت سارے آپ لوگ کے کوئیسٹنز ہیں جو کمنٹس میں میسیجز میں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں خاص کا ذرار سے ریلیٹڈ تو میں نے کہا آج اس کے اوپر تھوڑی سٹچیٹ ہو جائے بہت ساری چیزیں جو نئی پلان کریں ہیں وہ زین بھائی سام معلوم کر لیں تو زین بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی رمضان کا آل موسٹ اینڈ چل رہا ہے یہ عید آنے والی عید کے بعد فل فلیش لوگ جمیل محمد سوسائٹی کا رخ کرتے ہیں ایسے ہیں تو آپ کے باس آج کل یہاں پہ کیا کوئی چلنی ہے اگر کوئی رمضان میں وزیٹ کرنا چاہے اور عید کے بعد کی کیا ٹائمنگز ہیں کیا آگے کیا آپ کے سارے رہائیں بتائیں رمضان میں ہم تو تراوی کے بعد ہی سب فری ہوتے ہیں تو تراوی کے بعد ہی آتے ہیں تو ہمارا جو یو جیلی مائنڈ ہے وہ یہ کہ فرایڈے اور ساڈرڈے نائٹ دو نائٹس ہے جس میں اگلے دن ورکنگ ڈے نہیں ہوتا مجورٹی آف دی پوپلیشن کا تو وہ ان دنوں میں رات کو لیٹ نائٹ نکل کے آ سکتی ہے ویسے تو کراچی گیوان ساری رات ہی جاکتی ہے ہر باہر ہوتی رمضان میں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا فرایڈے اور ساٹڈے ڈے کا ہم نے روٹین رکھا ہوا ہے کہ مال تھوڑا سا ہم لوگ اس ٹائم پہ کیونکہ لیبر کو بھی جگانا ہوتا ہے دیفنیٹلی سارہ ویک ہم لوگ لیبر کو نہیں جگا سکتے ساری رات نہ ان کا بھی روٹین ڈسٹر بوجاتا ہے فرایڈے اور ساٹڈے ٹائم نے رکھا ہوا لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بیچ میں ویک ڈیز میں آنا چاہے تو وہ کوڈینیٹ کر لے پہلے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اکومڈیٹ کر لیں گے کوئی اتنا اشیو نہیں ہے یہ چیز میں نے اس لئے پوچھتے ہیں میرے ہی ایک ریلیٹیو ہیں جو زرار وزیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے بھی لاسٹ ویک دوپیر کی ٹائمنگ کے مطالب ہوا جو کیوریس ہو رہے تھے کہ پھر نماز پرنے وہاں مستے رہے کوئی قریب کے نہیں پہلی بھر جمیل میں بنا رہے تھے میں نے کہا دیکھیں وہاں پہ رات میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اکثر لوگ رمضان میں رات میں ہی آتے ہیں رمضان کے بعد بھی لوگ شام سے ہی آنا شکریہ ہوتا ہے تو آپ اپنا تراوی وغیرہ پڑھ کے ایزی ہو جائیں اپنے عبادت سے فری ہو کے پھر آپ آپ آسکتے ہیں تقریباً سہری تک موجود ہوتے ہیں پہ رونک لگی ہوئی ہوتی ہے سہری تو نہیں کہہ سکتے مطلب جو باہر سہری کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا دو بھائی تک کا ڈھائی بھائی تک بس 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 میکسما اگر بیٹھے ہیں تو رونک لگی بھی اگر مارکٹ میں تھوڑا سا سناٹا ہے تو پھر ہم بھی اکھیلے بیٹھ کے گا گئے اچھا یہ بتائیے گا زین بھائی کے ابھی کچھ کلیکشن باقی ہے فور سیل کا یا بورڈ ہوئے ہیں فیملی میں لیکن جو نمبر آف اینیملز ہیں نا وہ زیادہ ہیں اچھا ٹھیک ہے نا تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل سمجھ لیں کہ ایک سو بیس پلس ہو گئے ہیں الحمدللہ ایک سو تیس کے قریب ہو گئے بلکہ یہاں کراچی میں جانور نا دونوں فارمز کے ملاک ہیں اس میں ہمارے پاس اس سال جانور ہیں اویلیبل فور سیل جو کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم سیزن میں سیل آؤٹ کریں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پورے سال ہمارے پاس لوگ جمیل امان آتے ہیں تو وہ ان کی کیٹیگری بھی ایک ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف سال کے آخر میں آتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سال کے آخر میں شوقین ہمارے پاس آ رہا ہے نا اس کو ہم جیسے پچھلے سال ہوا وہ خالی ہاتھ ہمارے پاس آ گیا کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں آویلیبل فور سیل نا تو اس ہم نے کچھ چیزیں سٹوک بھی گری ہوئی اور کچھ چیزیں ہم نے کلیکشن میں ایسی رکھی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو انڈ میں آنے والے شوقین ہیں ان کو ہم انٹرین کریں گے اور ان کو انگیج کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس مال آویلیبل فور سیل تو اس دفعہ ہمارے پاس آپ اگر دیکھا جائے تو پچھے سے تیس مال ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایڈ ڈی ٹائم آف سیزن ہاں مکس ہاں اس میں مکس گلابی بچڑیاں بھی ہیں کالی ناک کی بڑی بچڑیاں بھی ہیں درمیانی سائز کی بچڑیاں بھی ہیں درمیانی رینج کا مال بھی ہے ہیوی ڈیوٹی مال بھی ہے تو ملہ یہ ہے کہ جو بھی شوقین اینڈ میں آتا ہے نا جو آپ کو پتا ہے کہ سیزن میں تو ہر قسم کا بندہ آتا ہے تو وہ اس کو ہم کیٹر کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ امید اللہ پاک سے اچھا اسی کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ اور یہ لیتے چلیں کہ ہم نے ذکر کیا تھا تقریبا ایک مہینہ ہونے والا ہے کہ نئی برانچ کھولی ہے ذرار نے ہم تو کیا ہے بھائی وہ کہاں ہیں وہ ہم نے جو ہے بیسیکلی ایک پرپس اس کا میں بتا دوں آپ کو پرپس اس کا یہ ہم نے گوڈاؤن جیسے ہوتا ہے نا گوڈاؤن آپ نے بنایا ہوتا ہے کسی کمپنی نے ہم نے وہاں پہ جو مال ہم نے فرسیل جیسے نہیں کرنا ابھی یا جو بکاوا ہے جو ہم نے چھپانا ہے یا جو تھوڑا سا ہم نے دور کر کے پالنا ہے تیار کر کے دکھائیں گے وہ ہم نے ایسا مال وہاں پہ جن کے کلائنٹس ہمارے یہاں پہ ریگولر ویزٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ اس والے فارم پہ ہمارے ڈسپلی سینٹر ہے اب یہاں پہ اگر جو بکاوا مال ہوتا ہے نا تو جب لوگ آتے ہیں اور وہ مجورٹی مال پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ان کو پرسپشن کریٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اویلی بل نہیں ہے اور وہ پھر زائر سی بات ہے جو جو ویزٹ نہیں کر رہا ریگولر جن کے مال نہیں ہے مال ہے اور وہ ویزٹ نہیں کر رہا یا فر اگزامپل آوٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو ان کا بھی مال ہم نے وہاں پہ شفٹ کیا ہے تاکہ وہ سکون میں رہے مال ان ڈسٹرپڈ مال رہے اور وہاں پہ صرف ہم جاتے ہیں اپنا شوق پورا کرتے ہیں مال کی پروگریس دیکھتے ہیں اور وہاں پہ مطلب ایس سیچ کوئی ایسا بڑا فارم والا سسٹم نہیں ہے صرف بیسک ساری فیسلیٹیز ہیں مال کے حساب سے چیئر انشاءاللہ کیونکہ دیکھو ہمارے پاس پلائی کے اوپر جانور بہت آ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس اس والے فارم پہ جگہ ہی نہیں بچی تھی پلائی پہ رکھنے کی اور یہاں پہ بڑا مال ہے تو ڈیفنیٹلی وہ مال پھر کنجسٹڈ ہو گیا تا بیش لاس ٹائم شاید آپ نے ہم نے جب ویڈیو بنائی تھی ویلوگ بنائی تا بلیو کا تو اس سے پہلے یہاں پہ کافی کنجسٹڈی مال بنا وہ کنجسٹڈ بھی دور کری ہے کیونکہ مال یہاں سے چالیس مال اٹھ کے اس والے فارم پہ گیا کچھ نیا مال بھی آیا کچھ ادھر پلائی پہ آیا تو وہ سب جو ہے وہ اب بیلنس ایک سیچوئیشن بن گئی کہ ہاں یار یہاں پہ میں نے اب نیکس ٹیئر کا ٹارگٹ ہے کہ اس والے فارم پہ سو مال انشاءاللہ تالہ سو کی کیپیسٹی میں مال میرا کھلا کھلا رہے گا یہاں پہ ایک سو بیس ہو گیا کنجسٹڈ ہو گیا تھا تو پلائی والوں کو بھی انٹرٹین کرنے کے لئے جگہ بنائی گئی کہ ہاں ہم نے وہاں پہ مال شفٹ کیا یہاں پہ کھوٹے خالی ہوئے تو پلائی پہ میرے پاس مال آیا ٹھیک ہے نا پھر لوگوں سے کمٹ کیا ہوا تھا کہ ہاں آپ کا مال سیزن میں رکھیں گے آپ کا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے لے کے ادھر ادھر سے اور وہ ہمارے پاس چھوڑتے ہیں اور سیزن میں اید پہ لے آتے ہیں گھر کے قربانی کے لئے ہمارے ہر سال کے کچھ لوگ ہیں اسی چیز سے ایک سوال آیا ہے کہ کوئی اگر ابھی اس ٹائم پہ زرار پہ کہیں اور سے کہیں سے لیسے لوگ اب تو منڈی بھی وزٹ کر رہے ہیں ہیں صحیح ہے مختلے فارمز پہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے لیکن پلائی لوگ کو زرار کی پسند ہے نیو کی لوگوں نے پروگریس پورا سال دیکھی ہے تو سب کو باقی جانوروں کی بھی دکھائی ہے ہم نے اگر ابھی اوپن ہے باہر سے کوئی جانور آ رہا ہے تو اس کی پلائی آپ ابھی ہاں پلائی پہ میرے پاس جگہ ہے ابھی ہے کیونکہ جاہر سی بات ہے جہاں سے اچھا خاصا مال گیا وہاں پہ تو ایک دم سے تو اتنا سارا مال پلائی پہ نہیں آ جائے گا تو تھوڑا بہت مارجن ہے پلائی کا میرے پاس جو کہ باہر سے لوگ آٹھ دس مال ابھی میرے پاس مارجن ہے کہ جو پلائی پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ ہے کہ اب آپ کو میں اس کی تھوڑی چھیک اور لوجک بھی سمجھا دوں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بس تھوڑے ٹائم کے لئے کھڑا کرنا ہے کتنی پلائی مہنگی ہوں دے رہے ہیں اور یہ ہونا تو میں لوجک آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر آپ نے فل فلیش پلائی کرانی نا دودھ وغیرہ پلوانا ہے اور تیل چلنا ہے مال کو تیل بھی چلوانا ہے ساری چیزیں پوری کروانی ریکوارمنٹ تو پھر وہ اس ٹائم پہ بہت ایکسپنسیف پلائی ہوگی جیسے فار ایزمپل میں جو پورے سال چالیس پینٹالیس ہزار روپے میں پال روم فار ایزمپل اس سال میں نے پلائی چالیس ہزار روپے پینٹالیس ہزار روپے تو اس میں کیا تھا کہ میرے پاس کچھ مہینے ہوتے ہیں جو کہ چکناوں کے بغیر ہوتے ہیں جو کام ایکسپنڈیچر والے ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے ہمارے پاس ٹائم میں ڈوڈ گھی مکھن اس ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہسپنڈیچر والے مہینے ہوتے ہیں تو ان کا جو ایکسپنڈیچر ہوتا ہے مہینوں کا ہم وہ بالنس کرتے ہیں اس مناڈ کر کرتے ہیں ایمٹی منتfon میں ڈیوائیڈ کر کے تو ایک بالنس ہمارے پاس پر منتل کی کاسٹ ہوتے ہیں لیکن ابھی اس مناڈ کی کاسٹ ہماری کاسٹ ہوتے ہیں وہ تو ہم جس مہینے دودھ پلائیں گے تو اگر اس مہینے دودھ پلا رہے تو دس ہزار کا دودھ پلا رہے تو دس ہزار کا پورے مال بلائے گا پندرہ ہزار کا پلا رہے تو پندرہ ہزار کا اسی مہین میں لگے گا وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو اکثر ہاں عموماً یہ ہے پاسیبل کہ ہاں اگر نورمل پلائی میں رکھنا ہے جیسے راشن وغیرہ ساری چیزیں ریکسینیشن ہر چیزیں ساری پوری کرنی ہے تو پھر جو ہے نا وہ نورمل پلائی میں اس ٹائم پہ آ جائے گا مال لیکن اینڈ ٹائم پہ پلائی میں رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپنسیف پلائی پی کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو اگر کوئی بندہ جو پورا سال سٹارٹ سے لے کے انڈ تک کا پیکج لیتا ہے تو اس کو پلائی نورمل بھی پڑتی ہے اور پلائی کا ریزلٹ بھی زیادہ آتا ہے اگر سال کی پلائی ہے اور کب سے لے کچھ سارٹ شروع کریں گے اگلے سال کی پلائی ہے ہمارے پاس دیکھیں انشاء اللہ 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 جب سے مالکوربانی والا جو دیا لوگوں کو بیچا ہے یا بیچیں گے پلائی کے ساتھ ہی آئیٹ کر دو ایک سوال کہ پھر اگلے سال کا کچھ مال بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس جو نگینے آپ نے چھپائے ہیں ابھی تک لائے نہیں تو کب لانے کا پلائی ہے اور کب بیچنے کا پلائی ہے ہر کسٹومر کو ایڈیا نہیں ہوتا کہ کونسا مال پلنے والا ہے خاص کر پہلی بار شوق کر رہے ہیں اور بہت سے تو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کمپلیٹلی آپ پر ریلائے کر رہے ہیں آپ کے تجربے پر ریلائے کر رہے ہیں آپ کے تجربے پر ریلائے کر رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ ہیں آپ کے پاس کتنا مال ہے جو اگلے سال آپ دے سکتے ہو کتنی پلائی کی سلوٹس اویلیوال ہے مزمیل بھائی نیکس ٹیئر کے لئے جو مجورٹی مال ہمارے پاس آئے گا وہ سیزن میں آئے گا جو ہم پرچیزنگ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منڈی سے بھی آپ پرچیزنگ کریں گے یہاں یہاں فارم سے ہم کوئی کھیرہ مال کوئی دوزاند مال جو اچھی کٹیگری میں آئے گا تو ہم وہ پرچیز کرتے ہیں سیزن کے ٹائم پہ ٹھیک ہے ابھی تو نہیں کرتے ہم سیزن کے ٹائم پہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ رولنگ بنی ہوتی نا تو وہ ساری چیزوں کا منش کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے ابھی فی الحال جو مال ہمارے پاس کڑا ہے اس میں سے کچھ چند مال ہے جو ہم نیکس ٹیئر کے لئے ہم نے خود بھی روکا ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ نیکس ٹیئر وید پلائی ہی اس کو سیل کریں گے سوال ہے آپ کا کہ پلائی کے سلوٹس جو ہے نا تو پلائی کے سلوٹس میں نے نیکس ٹیئر ہم نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ پھر شروع میں ہم پھر مال ہم خرید لیتے ہیں وہ پلائی کے سلوٹس کبر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جگہ بچتی نہیں ہے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر رہے ہوتے پلائی والوں کو سال کے شروع سے میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے ففٹی ٹو سکسٹی سلوٹس پلائی کے نا بیسے ہمارے بیس پائیس سے زیادہ یا پندرہ میکسیم ہوتے سے زیادہ ہم رکھتے ہیں سلوٹس تو ففٹی ٹو سکسٹی سلوٹس منمم بیر منمم ہم نے انشاءاللہ اللہ نیکس ٹیئر پلائی کو دینے صحیح ہے پلائی والوں کو دینے اچھا اس میں میجورٹی میری کوشش یہی ہوگی کہ جو میجورٹی پلائی والے ہیں وہ سال کے شروع میں میرے پاس آجائیں تاکہ وہ سیکوئنس پورا بن جاتا ہے نا پورے سال کی ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ مال کی سیٹنگ جو سینگ والے سینگ میں آ جائیں جو خور سیٹ ہو جائیں ویکسینیشنز ہو جائیں جگہ پہ مال سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد گروت پہ وہ چلنا شروع ہو جائے پھر زائر سے بات ہے جب چکناو کا جب ایک ٹائم آ جاتا ہے پھر ایکسپنسف منس شروع ہو جاتا ہے اگلے سال کا مال پل رہا ہے ایسے بہت سارے بھی ہیں ایسے بہت سارے بھی ہیں کسی کا چوبیس کا پل رہا ہے کسی کا پچیس کا بھی پل رہا ہے ایسے ہی ہے اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں کہ 50 to 60 آپ کے پاس سلوٹ اوپن سلوٹ جو کہ باہر سے مال لے گے میرے پاس پہلائی پر چھوڑیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میرا اپنا پرسنل ہم لوگا فور سیل کا مال ہوگا وہ تو ہمارا تقریباً سیونٹی ایٹی مال ہمارا اپنا بھی چیز بھی میں بتا دوں کہ بغیر سوال کرے کیوں مجھے پتا ہے کہ مال بھی اویلیبل ہوگا اسی سیزن میں آکے جو کیونکہ زین بھائی لوگ ابھی جیسی اپنا یہاں سے کلوز کریں گے نا ایسے یہاں پہ کلوزنگ سیریمنی اگر ہوتی ہے یہاں سے سولڈ آؤٹ ہوتا ہے سارا مال تو اس کے بعد ان کی ایک سیزن میں آکھتے ہیں یہ دوسرے فارم سے اور منڈی سے اپنے ان کسومر کے لیے جو ان کے ہر سال کے ان سے ہی پرچیز کرتے ہیں یہ مال کلیکشن جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اسی سال جو اینا جرار پر اگلے سال کے لیے بھی مال آپ کو سیزن میں ہی مل جائے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس سال کے جانور لینے کے لیے جرار وزیٹ کریں اگر آپ کو نیکس چیئر کے لیے پھلوان ہے تو اس کے لیے بھی آپ کسیٹر کر سکتے ہیں ایک چیز ہے کیونکہ اب دوبارہ سے سیزن سٹارڈ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بلکل سیزن میں آکے اکٹیو ہوتے ہیں ان کے بہت سارے نئے سوالات پرانے سوالات دوبارہ سے رنی ہو جاتے ہیں اب اس سے ابھی حال ہی میں کسی بندے نے پوچھا کہ وہ لمپی کا کیا سین ہے مضامل وائی صلی اللہ وہ ابھی تک ڈرے ہیں تو میں چونکہ پورا سال کام کر رہا ہوں مختلف فارمز پر میں نے شروع رہے ہیں تو میں نے ابھی تک تو کاؤنٹر نہیں کیا کسی بھی فارم کے اوپر نہیں دیکھا میں نے کہ جانور اس سال لمپی میں آیا ہو لیکن پھر اس بند نے مجھے بتایا کہ منڈی کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں اور خود بھی ملتان منڈی ریسنٹلی انہوں نے وزیٹ کری کہ وہاں پہ تو مال کافی کاؤنٹر ٹی میں لمپی میں ہے ملیر منڈی میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ اسے ابھی بھی انفیکٹ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ اس سال آئی ہے کہ لمپی نے اس سال کتنا افیکٹ کیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی جانور آیا آپ کی جاننے والے فارمر کے پاس آیا مضمل اس سال ہمارے پاس تو الحمدللہ پچھلے سال بھی نہیں آیا اس سال بھی اللہ پاک بہت 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 کرام ہے میرے مالکہ کے نہیں آیا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بیماری نہیں آتی جب کوئی مارکٹ میں تو اس کی ہائپ زیادہ ہوتی ہے اس کو لوگ زیادہ شاوٹ آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں اور جیسے کووڈ کو آپ دیکھ لیں کووڈ شاہد مائٹ بی پاسیبل ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہوں مارکٹ میں لیکن آپ کی باڈی ایمین ہو چکی ہے آپ کی جو ہے نا وہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ اس چیز کو نعملائز کر چکے ٹھیک ہے نا تو لمپی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے ابھی واپس سے لمپی ایکٹیو ہوا تھا بیچ میں خبر آئی تھی تو ہم نے دوبارہ سے لمپی ویکسینیشن بھی کرا ہی ہے تو ایک تو ویکسینیشن بہت نومل ہو گئی ہے ایسا نہیں کہ بہت مہنگا وائل مل رہا ہے جو پہلے جس طرح تھے شروع میں بلیک میں بہت مہنگے مہنگے وائل مل رہے تھے لوگوں نے نہیں لگائے تھے ابھی ایک نومل ویکسین کے بنیز بطن وہ ایک تھوڑا سا مہنگے میں مل جاتا ہے سو مال کا تو وہ لوگ لگا لیتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ویکسینیشن کرنے کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا سا نورملائز ہو گیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایفیکٹ مارک رہے ہیں چیز یہ ابھی بھی نوٹ کریے کہ جو خاص کر گاؤں دیہات میں مال پل رہا ہے اور ان کا ابھی تک اس ویکسینیشن اور بھی ایف ایف ایم ڈی وغیرہ کی بھی اس کو ایکٹیویٹ کر لیا تو دو گھنٹے کے اندر ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر وہ پوری آپ نے بوٹل ختم کرنی ہے اب وہاں پہ جس کے پاس چار مال ہے تو اور پھر اس کے دس کلومیٹر بعد چار مال ہے پھر اس کے دو کلومیٹر بعد چار مال ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سارے ویکسینیشن جو ہے نا وہ بیسے بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بیوپاری یا جو پالے ہوتے ہیں نا تو ان کا کنسرنز ہی نہیں ہوتے ان کے اس میں لسٹ میں نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ ان کو جانوار کو México بھی کرنا ہے کیونکہ ان کو مال قلعینٹ کو پورا سال لے کے ساتھ نہیں چلنا ایسا ہے ان کو بس مال بھیج کے اپنا منافق ہے اندر سے مصروں سے ادھر سے اپنے آجائے جو وہاں در سے ادھر سے ادھر بھیجا آبوں میں CMD میں مال بھیجا ہے کسی نے ایکٹنڈو آدم سے جمع کیا ہے کسی نے حالانی سے جمع کیا ہے کچھ وہاں کچھ کہیں سے ایک ٹرولر لے نکال بن ہے لے کے مقبر کے مال گاہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لانے سے پہلے اگر یہاں سختی زیادہ ہوتی ہے انتظامیہ کی تو سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے انہوں نے لانے سے ایک مہینہ پہلے یا دس دن پہلے کرا دی اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے مثال کے طور پر جو اس کا افیکٹ کرنےالا سیزن تھا وہ گزر گیا ابھی کرانے کا ایک فائدہ بھی نہیں ہے اس مال کو لیکن انہوں نے سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے چیک کرانے کے لیے ایسا ہی ہے وہ لے کر آگا ہے تو اس وجہ سے ایک بڑا ایک ایشو رہتا ہے کہ منڈی میں جو جانور آتے ہیں وہ اس میں اچھے جانور بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس لیکن اس دفعہ رجان اپنا تھوڑا سا افیکٹ اس چیز کا کم ہے تو میرا خیال ہے کہ پبلک بھی اس دفعہ انشاءاللہ تالہ تھوڑا سا کم ڈرے پچھلے سال در تھا پچھلے سال در تھا لوگوں کا پچھلے سال تو بہت در تھا مارکٹ میں کہ لوگوں نے بہت بہت زیادہ بڑے مال کی قربانی جو ہے نا وہ اس کو آوائیڈ کیا ہے اس اس چکر میں سرے کہ لمپی جو ہے نا اس کے اندر آئے بہت سوڑا کوشش کر رہا نورملائز کرنے کی کہ میں نے چھوٹے بڑے جتنے ہی فارمزیں سال جن پر کام کیا تو میں نے کسی بر بھی کوئی لمپی سے ہاں مجھے بھی نہیں نظر آیا کیونکہ نورملائز نے بلکل نورملائز ہوگی ہے ویکسینیشن روٹین میں آگئی ہے تو کچھ نظر آئے ہیں جو پچھلے سال آئے تھے اور وہ اب ریکاورین پر کچھ نشان باقی رہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ کوئی نظر نہیں آیا یہ ساری باتیں کوئی آپ چیز اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہیں کوئی پلاننگ کوئی چیز بھائی بس انشاء اللہ تعالیٰ ابھی رمضان کا آخری اشرا شروع لگیا ہے جس میں بھی ویکنڈ پر بیٹھیں گے عید کے بعد ایک بڑی اچھے طریقے سے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے جیسے ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ کرتے ہیں رونک لگانے کوشش کرتے ہیں اس سال بھی انشاء اللہ تعالیٰ اید کے فوراں بعد تھوڑا سا رونک لگائیں گے شوخینوں کے لئے ملا سجے گا انشاء اللہ تعالیٰ اور تھوڑا سا اس دفعہ گرینڈ لیویل پر سجائیں گے کیونکہ مال بھی ہے نا دیکھیں پہلے مال نہیں تھا اتنا فور سیل والا بھی مال بھی فور سیل کا تو جب فور سیل والا مال اے پروڈکٹ ہوگا میرے پاس تو میں اس کو زیادہ انشائے کر سکوں گا بلکل ایسے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی میں چیز اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدلللہ میں زرار کے ساتھ کوئی تین سال سے چار سال انعالے میں ایک ان کے ساتھ ایزا میڈیا پارٹنر اٹیج ہوں لیکن لیکن میں نے بہت سارے اور بھی فارمز دیکھیں زرار جو ہے نا اگر کہتا ہے کہ وہ بھئی ان ایم آف ٹرسٹ ہے اور وہ شوکینوں کا گھر ہے یا وہ شوکینوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو وہ واقعی میں کھلا ہوا ہے ایک اتنے اوپر لیویل کے اوپر میں نے زرار کو آتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ایک لیویل ہو چکا ہے ایک اچھی سے اچھی چیز بھی یہاں پھل رہی ہے ایک نورمل شوکین کی چیز بھی یہاں پھل رہی ہے لیکن ساتر ڈی سنڈے کو آپ پورا سال آجائیں آپ کو اپوائنمنٹ بک کرنے کی ضرورت ہے آپ کے لئے فارم اوپن ہے یہاں ماجد بھائی ہوتے ہیں اگر زین بھائی وقار بھائی نہیں بھی ہیں تو وہ آپ کو کرٹر کریں گے آپ یہاں آئیں آپ کو عزت سے بٹھایا جائے گا آپ کے لئے مال آپ کو شوکیس کیا جائے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ کو جانور دکھایا جائے گا تو آپ کو ایزی لی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو گرینڈ پروگرام ہوگا اس کی پھر ہمارے آناؤنسمنٹ ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی آناؤنسمنٹ کرنی ہے گرینڈ پران گے آپ رمضان میں بھی آ سکتے ہیں اور آفٹر رمضان بھی آپ سٹرڈے سنڈے کو آفٹر رمضان تو انشاءاللہ تعالی ویگ ڈیز بھی ہمارے اوپن ہو جائیں گے آفٹر رمضان تو پھر فلڈ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ آخر آخر کا ٹائم ہے پھر تو میرے خیال سے ایک مہینہ رہ جائے گا پھر منڈی لگ جائے گی تو وہ پھر اس چیز کو کیٹر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہی کچھ میرے حساب سے باتیں تھی جو لوگوں کے کوششن سے میں نے رکھ دیا زین بھائی کے سامنے آپ لوگوں کو کوششن آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویلوگ میں اس کو انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے اور یہ تو ایک ہلکا بھلکا خالی ایک چٹ چٹ تھی تھوڑا سا ریاکٹی ہونا تھا ہمیں بھی آپ کو بھی کرنا تھا لیکن آگے انشاءاللہ وقائدہ ایک میں پلان آؤٹ کر کے کٹیگری ویلوگ آئیں گے ذرہار کے ویلوگز بھی آئیں گے ابھی بہت سارا شوڈ بھی باقی ہے بہت سارا بالکل اس کے لئے اس کے لئے سٹے ٹیونڈ حیزل مارکر قراج سے کو سبسکرائب کر کے رکھیں تینکیو سو مچ ویڈیو لائک کر دیں اسلام علیہ وسلم